بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالکِ عرض و سما ہے مالکِ شرکوگر درود و سلام شانِ کائنات جانِ کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آمیر اسمان عدل اپنے یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر پاکستان دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے اور گھر کے بیدی نے کیا لنکا ڈھائی چودری پرویس الہی کے قریبی ساتھ تھی درینہ رفیقے کا چودری وجہت حسین کے ترجمان چودری افغن فاروق اللہ چور بہت بڑا الزام پچیس کروڑ روپے کی رشوت کا چشم دید گواہ ہونے کا وعدہ ماف گواہ کیا بن گئے ہیں چودری افغن فاروق ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چودری پرویس الہی اور منس الہی کے خلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں چودری افغن فاروق پہلے انہوں نے ان کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کروایا اور اب انہوں نے انٹی کرپشن میں جا کر چودری پرویس الہی کے خلاف کیا بڑی گواہی دے دی ہے آئیے میں آپ کو تفصیل سے اگا کرتا ہوں ناظرین چودری افغن فاروق کلہ چھوڑ جو کہ چودری برادران گدرات کے دیرینہ رفیقے کار ہیں چودری وجہت حسین کی دستے راست اور جو محاورہ ہے نا موچ کا بال وہ رہی ہے کچھ عرصہ قبل ان کا اختلاف ہوا چودری وجہت حسین سے بھی چودری حسین الہی کے خلاف بھی انہوں نے ایسے ہی الزامات لگائے کہ حسین الہی میرے بیٹے کے خلاف مقدمات درج کرواتا ہے اور ناظرین اب دوبارہ وہ ایم پی ای شپ کے امیدوار تھے اپنے حلقہ پی پی بتیس سے چودری مونے سلائی نے بھی وہاں سے کاغذات جمع کروائے جو الیکشن ہونے جا رہا تھا پنجاب میں اور یہی افغن فاروق کا کہنا ہے کہ میرا اختلاف بن گیا مونے سلائی کے ساتھ مونے سلائی نے مجھے قتل کی دھمکیاں دینا شروع کرتی باہر سے اور کچھ روز قبل جب میں علیہ صبح واق پر تھا اپنے دیرے پر تو مجھ پر اور میرے بیٹے پر فائرین کروائے گئی قاتلانہ حملہ کروائے گیا اور یہ حملہ چودری مونے سلائی کے امام پر ہوا اور ناظرین یوں چودری مونے سلائی کے خلاف اقتام قتل کا مقدمہ درج کیا جا چکا ہے افغن فاروق کی مدید آج بڑی خبر کیا ہے کہ جناب چودری افغن فاروق نے انٹی کرپشن پنجاب کو بقائدہ طور پر اپنا تحریری بیان یہ دے دیا ہے کہ چودری پرویز الہی نے جو منصوبہ تھا ایکسپریس وے کا پرانا جی ٹی روڈ سے لے کر لکھن بال تک انتیس کلومیٹر دو عرب روپے کا اس کا تخمینہ تھا اس منصوبے میں کمیشن کھائی ہے چودری پرویز الہی نے پچیس کروڑ روپے رازم تفصیل جو انہوں نے اپنا بیان جمع کروایا ہے تحریری طور پر انٹی کرپشن کو انگوٹھے لگا کر دستحت کر کے اس تحریری بیان میں چودری افغن فاروق کا یہ کہنا ہے کہ میں کلہ چور گجرات کا رہائشی ہوں چودری پرویز الہی کا دیرینہ رفیقے کار ہوں اور چودری پرویز الہی نے جو پرانا جیٹی روڈ سے لکھن بال تک انتیس کلومیٹر کا منصوبہ تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس دور میں انہوں نے خال ہی میں اس کے لیے فنڈز جاری کیے اور اس کا ٹھیکہ انہوں نے دے رکھا تھا تارک ٹھیکے دار ہے جس نے ہائیوے کنسکشن کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی بنا رکھی ہے ناکس کام کرتا ہے میک میں کو نقصان پہنچاتا ہے سرکاری فنڈز کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس نے اس سڑک کا ٹھیکہ لیا اور یہاں بھی اس نے ناکس کام کیا انتہائی ناکس میٹیریل استعمال کیا اور اس نے اس منصوبے کے عوض ٹھیکہ لینے کے عوض چودری پرویز الہی کو کروڑوں روپے رشوت دی اور ناظرین اس کے بعد انہوں نے اپنے اس بیان حلفی میں یہ کہا یہ لکھا کہ ایک روز میں تارک ٹھیکے دار کے ساتھ کجا ہاؤس پرویز الہی کا جو ہے وہاں تھا تارک ٹھیکے دار نے چودری پرویز الہی کو پانچ کروڑ روپے ادا کیے اور کہا یہ اس ٹھیکے کی مد میں ہے یہ اس کام کے عوض ہے اور میں اس سے پہلے بھی آپ کو پیسے دے چکا ہوں پچیس کروڑ روپے اور تیس کروڑ بھی آ جائیں گے جون جون مجھے رقم ملتی جائے گی ساہ یعنی آپ کہہ لیں کہ دو عرب کا منصوبہ جو تھا جس کے لیے فنڈز جاری ہوئے ساٹھ کروڑ افغن فاروق دعویٰ کر رہے ہیں کہ یا تیس کروڑ روپے یہ جا رہا ہے چودری پرویز الہی کو اور اب وہ گواہ بن گئے ہیں کہ میرے سامنے تھےکے دار تارک نے چودری پرویز الہی کو اس تھےکے کے عوض رشوت دی جی ناصرین ساتھ ہی ساتھ افغن فاروق نے میڈیا کو یہ بتایا کہ جو خات کی بوریاں ہوتی ہیں جن کو ہم پنجابی میں توڑے کہتے ہیں ان میں بھر بھر کے نوٹ لے جا کر چودری پرویز الہی کو بطور کرپشن رشوت کمیشن یہ دیے جاتے تھے تو جناب یہ اب انٹی کرپشن پنجاب کے پاس چودری افغن فاروق کا تحریری بیان جا چکا ہے ان کی گواہی آ چکی ہے اور انہوں نے بقاعدہ جو ذابطہ ہوتے انٹی کرپشن کا سوال نامہ وہ بھی اس کو پر کر کے اپنے دستہ تنگوٹھا کر کے جمع کرا دیا ہے یعنی گھر سے چودریوں کے گھر سے گواہی آ گئی کہ چودری پرویز الہی نے اس بڑے منصوبے میں کرپشن کی ہے کیک بیک کمیشن رشوت جس بھی زمرے میں آپ اس کو کہنے وہ لیا اب ناظرین ابھی تک چودری پرویز الہی کا یا ان کے کسی ترجمان کا اس بارے میں موقف سامنے نہیں آیا کیونکہ چودری پرویز الہی پابندے سلاسل ہیں جیل میں ہیں اور چودری مونس الہی جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں اپنے اوپر اقدام قتل کے مقدمے پر ان کا موقف تو آ گیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ اگر بار اتنی گری ہوئی بھونڈے اوچھے ہٹکنڈوں پہ آ گئی ہے تو پھر صلح کر لینی چاہیے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ترجمان جو ہیں جو دری پرویز الہی یا مونس الہی کے اپنا موقف دیتے ہیں اس بڑے الزام پر کیا کہتے ہیں اور کیا آنے والے کل اس گواہی کی اہمیت کیا ہونے جا رہی ہے پرویز الہی کے خلاف کیا کوئی ایک اور نیا مقدمہ قائم کر لیا جائے گا اس گواہی کے بعد یا پہلے سے انٹی کرپشن یا ان کے خلاف جو سکاری فنڈز میں برد برد کا رشوت کا منی لانڈرنگ کا کمیشن کا مقدمہ درج کر رکھا ہے اس میں اس گواہی کی کیا اہمیت ہوگی آنے والے دنوں میں بازے ہو جائے گا بہت شکریہ ناسین اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو پر اپنا کمنٹ دینا مجھے اللہ حافظ